ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر خواب قابل تعبیر ہے اور ایسا نہیں ہے ہر خواب بہت ساری چیزیں خواب کا تعبیر دینے کے لیے بھی ہر آدمی خواب کی تعبیر بھی نہیں دے سکتا یہ کوئی کتابی نہیں ہے جس پہ کوئی ہارڈن فاسٹ کہہ دے کہ آپ نے گلاس دیکھا ہے تو یہ فرانا ابن سیرین رحمت کے لیے کتاب مرتب ہے روح سالیہ یا کیا ہے ابن سیرین رحمت کے لیے کتاب کے نام ہے تعبیر ہویا ہاں انہوں نے ایک جنرلی اس کتاب میں لسٹ بنائی بھی کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب بھر وہ انڈیکیٹیو ہے کیونکہ ابن سیرین رحمت اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بھئی دو آدموں نے ایک ہی خواب دیکھا صرف وقت الگ تھا تو انہوں نے تعبیر الگ بتائی حالانکہ خواب بلکل ایک جیسا تھا ایک آدمی نے خواب دیکھا میرا گھر جل رہا ہے تو انہوں نے تعبیر کی بھئی تمہیں کوئی نفع ہوگا بات نہیں اس نے کہا دیکھا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ رکھی ہوئی ہے یا لگی ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں نفع ہوگا کاروبار میں دو چار مہینے پانچ مہینے بعد کوئی آیا اس نے ایک زیٹلی یہی خواب دیکھا تو جاؤ دیکھو تمہارا گھر جل رہا ہے تو گیا تو گھر جل رہا تھا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک زیٹلی سیم خواب تھا آپ نے تعبیر الگ بتائی تو وہ فرمانے لگے کہ بات یہ کہ پہلا جس نے خواب دیکھا تو اس نے سردیوں میں دیکھا تھا خواب کہ چارپائی کے نیچے آگ ہے تو سردی میں گرمائش آگ کی فائدہ دیتی ہے تو میں نے اس وقت یہ کہتا ہے اور دوسرے نے گرمیوں میں دیکھا تھا گرمیوں میں آگ مقصان دیتی ہے تو اس میں یہ تعبیر دینے والا جو اللہ پاک اس کو پھر دل میں علقا کر دے وعدہ کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ تعبیر بالکل کہیں کی کہیں ہوتی ہے بظاہر کوئی جوڑ ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر اس کے معنی کہیں کہیں وہ تعبیر صاحب تعبیر بتا دیتا ہے پھر یہ بھی میٹر کرتا ہے آپ نے کس وقت خواب دیکھا ہے مگر اس کے معنی کہیں گرمیوں میں دیکھتا ہے